گھاک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا کہ کیلے کو کیا بھاؤ لگایا ہے دکاندار نے جواب دیا کیلے بارہ درہم اور سیب دس درہم اتن ایک عورت دی دکان میں داخل ہوئی اور کہا مجھے ایک درجن کیلے چاہیے کیا بھاؤ ہے دکاندار نے کہا کیلے تین درہم اور سیب دو درہم عورت الحمدللہ بڑا دکان میں پہلے سے موجود گھاک نے کھا جانے والی غزبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا اس سے پہلے کہ کچھ اول فول کہتا دکاندار نے دھا کو آنکھ مارتے ہوئے تھوڑا انتظار کرنے کو کہا عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے انہیں کھا کر بہت خوش ہوں گے عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گھاک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اللہ گواہ ہے میں نے تجھے کوئی دھوکہ دینی کی کوشش نہیں کی یہ عورت چار یتین بچوں کی ماں ہے کسی سے بھی کسی قسم کی مدد دینے کو تیار نہیں میں نے کئی بار کوشش کی ہے مگر ہر بار ناکامی ہوئی ہے اب مجھے یہی طریقہ سوجا ہے کہ جب کبھی بھی آئے تو اسے کم سے کم دام میں چیزیں لگا کر دوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم بھی قائم رہے اور اس سے لگے کہ وہ کسی کے بھی معتاج نہیں ہے میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کی رضا و خوشندی کا طلبگار ہوں دکاندار کہیں لگا یہ عورت ہفتے میں ایک بار آتی ہے اور اللہ گواہ ہے جس تن یہ آ جائے اس تن میری خریداری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے غیبی خزانے سے منافع دو چند ہوتا ہے گھاکی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے آگے بڑھ کر دکاندار کے ساتھ پر بوسا دیتے ہوئے کہا بہ خدا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو